یہ جو شنگائی تنظیم آپ کے جو تامن کا اجلاس ہے جو بہت ہی اہم اجلاس ہے وہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں اور ایسے موقع پہ انہوں نے ڈاریک ڈی چوپ پر احتجاج کی کال کی ہے اور اس کال میں جو احتجاج شروع ہوا ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ ایک سو بیس سے زیادہ اصلے سے زیادہ افغانی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں تو کیا کہتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس کال کو بسم اللہ الرحمن 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 اس کے اندر ایڈوانٹیج ہوگا اور چاہے جس طرح بلہ بل صاحب نے بھی کہا کہ اس کانفرنس کے اندر یا اس آرگنائیڈیشن کے اندر دنیا کے انپورٹنٹ ممالک موجود ہیں جس میں رشیا بھی ہے چائنہ بھی ہے پاکستان بھی ہے اور رشیا اور چائنہ کا پاکستان کی اکانومی کے لیے پاکستان کی سٹیبلیٹی کے لیے اور پاکستان کے اندر جو ہے جس طرح کہتے ہیں کہ امپاورمنٹ کے لیے بھی ایک بڑا رول جو ہے چاہے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سٹیل مل بھی جکی ہم نے رشیا کی کارپریشن سے لگائی اور اب جو ہے کہ چائنہ جو ہے ہمارے ہر معاملے کے اندر جو ہے چائنہ نے ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے چاہے ہمارا ملٹیرلی سائیڈ ہے چاہے ہمارا سیٹلائیڈ سائیڈ ہے چاہے ہمارا پنینشل سائیڈ ہے چاہے ہمارا سی پیک سائیڈ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کانٹیکس کے اندر چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک یونیٹی کا میسج جاتا کہ ہم اپنے ڈیفرنسز کو فور دہ ٹائم بینگ جو ہے وہ پوسپون کرتے ہیں یہ سائیڈ پہ کرتے ہیں لیکن ہوا یہ نہیں ہے چونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آئے گا آپ یہ دیکھیں کہ جب دوہزار چودہ کے اندر بھی آیا تھا تو چائنیز پریزیڈنٹ جب پاکستان آنے لگے تھے اس وقت بھی ایک ہے یہ پرابلم جاتی وہ سٹنگ کی اسلامباد کے اندر آئی تھی اور سب نے ریکویسٹ کیا تو اس دور کے اندر بھی فارمر پرائم میسٹر کو کہ جی آپ وقتی طور پر سائیڈ پہ ہٹ جائیں تاکہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک important چیز ہونے جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے اس کا ہو جائے لیکن اس وقت بھی انہوں نے ایک stubborn attitude کا مظاہرہ کیا اور اس کا ریزرٹس کے نکلا کہ وہ ریزرٹس دلے ہوا اور جو سی پیک جو تھا جس کو جلدی انیشیٹ ہونا چاہیے تھا اس کو دیر کے اندر جا کے ہوا اور پھر جب ان کی اپنی گورنمٹ آئی تو پھر ایک ہے جو سی پیک جس پیس پہ چلنا چاہیے تھا اس پیس کو بھی انہوں نے سلو کیا اور ان کے جو دو تین منسٹر سے انہوں نے اتنی اس کے اندر جو تھی جو ذریمہ داری کا بیان جی جی اس کی جا یہ نکلا کہ چائنیز جو ہے وہ بھی ہم سے دور ہوتے گئے پھر ہمارے فارم جو فارم منسٹر ہے ان کی بڑی رسپونسیبل سٹیٹمنٹ یو اے کے بارے میں یا سعودی عرب کے بارے میں تھی جب یہ آپ کا ایشو آیا تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے پی ٹی آئی کے اندر یا ان کے پرائم منسٹر جو فارم ان کے اندر جو ہے جو انٹرنیشنل ڈیپلماتک کے انڈرسٹینڈنگ ہے جو ایک لیڈر کے طور پر آنی چاہیے اس کے اندر میرا خیال ہے کوئی پرابلم ہے